ہاتھ رس کانڈ کی کہانی جیسے جیسے جچ ایجنسیا آگے بڑھا رہی ہے ویسے ویسے چونکانے والی خبروں کا پردہ فاش ہو رہا ہے اس معاملے میں مرنے والوں کی پوسٹ موٹم ریپورٹ سامنے آئی ہے جہاں حادثے کی ڈرانے والی حقیقت بیان ہو رہی ہے تو وہیں سورج پال سنگ کے بہت بڑے نیٹورک کی کہانی بھی سامنے آ رہی ہے بھگدر کانڈ کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا سچ پوسٹ موٹم ریپورٹ میں حادثے کی ڈرانے والی تصویر نیوز ایٹ ان انڈیا پر بھگدر کانڈ کی نئی کہانی دو جولائی کو ہاتھ رس میں ہوئے بھگدر کی پوری کہانی کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے جانچ ایجنسیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے لیکن اس بیچ بھگدر کانڈ میں مرتکوں کی پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی آئی ہے جس میں پتا چلا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے بھگدر کی وجہ سے لوگوں پر اتنا دباو بڑھا کہ کئی لوگوں کی سینے کی پسلی ٹوٹ گئی اُدھر جانچ کی کڑیاں جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں بابا کے نیٹورک کی چوکانے والی تصویر بھی سامنے آ رہی ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ اترپردیش کے لکھین پور زلے میں بھی وشو ساکار ہری کا ایک آشرم ہے یہ آشرم بیس بیغا میں پھیلا ہوا ہے دعوی کیا جاتا ہے کہ ایک رائس میل کاروباری نے دوہزار بارہ میں زمین بابا کو دان مری تھی جس پر سورج پال اور وشو ساکار ہری نے اپنا آشرم بنوایا ہے سمبل کے نرولی علاقے میں پرواز کوٹیا نام سے بابا سورج پال کا ایک آلشان آشرم ہے دعوی کیا جاتا ہے کہ نو سال سے بابا سورج پال یہاں نہیں آئے کازگنج میں تیس بھیگے میں سورج پال کا آشرم ہے جہاں سے بابا کے سامراجے کی شروعات مانی جاتی ہے مینپوری کی بچوا میں 21 ایکڑ میں وشو ساکار ہری کا آشرم ہے یہ آشرم فائیو سٹار ہوتل کی ترچ پر بنایا گیا ہے اٹاوی کے سرائے بھوپت میں بندھرہ بھیگے زمین پر بابا کا آشرم بنوایا گیا ہے دعوی کیا جاتا ہے کہ اس آشرم کا نرمان گاؤں کے لوگوں نہیں کروایا تھا کانپور میں چودھا بھیگا زمین پر بابا کا وی وی آئی پی ویوستہوں سے لیس آشرم ہے بتایا جاتا ہے کہ اس آشرم کی لوگوں میں ایسی دہشت ہے کہ لوگ آشرم کے آسپاس سے نکلنے سے بھی کتراتے ہیں اسی طرح نویڈا کے سیکٹر 87 میں بھی بابا کا ایک بیہد آلی شان آشرم ہے اس طرح یوپی میں بابا کے کل 25 آشرم بتایا جاتے ہیں جن کی خیمت کروڑوں میں آکی گئی ہے ہاتھرس ہاتھ سے کے بعد اب بھی کئی لوگ لا پتا ہے لہٰذا پریوار اپنوں کی تلاش میں علیگر پوسٹ موٹم ہاؤس پہنچے ہوئے ہیں پوسٹ موٹم ہاؤس پہ کچھ پریجن پہنچے ہیں میں ان سے جاننا چاہوں گا کیونکہ علیگر میں 38 شب آئے تھے جن کا 36 کا چناکت ہو چکی تھی اور اب کچھ لوگ اور آئے ہیں آپ بتائیے ابھی آپ یہاں پر آئے ہیں کیا ان کو فوٹو دکھا ہے کہ کوئی آپ کا پرچت ہے نہیں کوئی پرچت نہیں ہے پر ہمارے پاس فوٹو پہنچا یہاں سے تب ہم چلے آئے ہیں بہت جگہ دوڑا ہے ہاتھرس دوڑا ہے آگرہ میں دوڑا ہے پھر آپ یہاں سب کھو گیا تھا تو یہاں پر آئے ہیں تو جو آپ اب آپ کے کون تھی جن کو آپ میری میسیج ہے آپ کی میسیج ہے کیا اب تک آپ ان کو نہیں ترابت ہو پا رہا ہے کہ وہ کہاں پریں معلوم نہیں پڑ پا رہا نہیں مال پڑا رہا الکل نہیں مال